مہترم مکرم جناب صوفی عبد الرشید صاحب رب شرخ لی صدری ویسر لی امری باخلل مقدتم من لسانی یفقب قولی محزز مہمان خصوصی ڈاکٹر زہور احمد آوان اور ان کو گندارہ ان کو بوڑ دے محزز اراکین واجب اعترام خواتین و حضرات میں سب تو پہلے گلت تسان تھی بازی کر سکتا کہ تسانی ان تک واقعی اس لیے خست اچھے اتنے سبر و ضبط تا مظاہرہ کی تے کہ بے اختیار داد دینے دل آتے ہیں پیزہ میں تسان دا کوئی زیادہ وقت نہ کرنے لگائی تھی دوئی گلے ہوئے کہ میں گندارہ ہند کو بورڈم اس تاریخی کانفرنس تے انعقاد دے مبارک بات پیش کرنا اور اس تنہار نہ لگا آج تک جنہ لوگوں نے ان کو عدب دے کسی بھی شعب لیچ کوئی بھی کم انجام دیتے ہیں خواہو کسی نوئیت تیر دے میں انہیں دے کم خراج تحصیب پیش کرنا اور تساند توجہ اس طرف درانا ضروری سمجھنا کہ جڑیاں چیزیں اس وقت تک اشاعت اچ نہیں آئیا یا اشاعت اچ آئیاں بھی آئے لیکن انہیں دے دوبارہ اشاعت آنے دی لحبت نہیں آئی انہیں دے اشاعت تی طرف توجہ کی تیجا خصوصاً لسل سلچ میں حضرت فار بخاری مرہوم اور حضرت رضا حمدانی مرہوم اور جڑے لوگ زندہ رہے ہیں اسی پشاور شہر اچھے پروفیسر خاتر غزلوی اور میرے دوست نے پروفیسر الہی بخش اختر آوان جنہوں نے ہند کو لسانیات ہوتے بہت ہی قابل قدر کم کیتے ہیں اور انہوں نے کم میں سمجھنا کہ اس وقت کوشش بھی کر ہوتے فارع بخاری کی کتاب تاریخ ہے دبیات اسرد تیسرا اسردستیاب نہیں باوجود اس نے کہ وہ کتاب اہمی اردو دلی صاحب بھی شامل ہے میں محترم قمر ابباسہ بھی تھے تشریف رکھتے ہیں انہوں نے ایک بھون بڑا کام کیتا ہے اس تو پہلے فارق صاحب دا ہند کو کلام جمع کر کے مرتب کیتا ہے دون ضرورتیں بھی کہ اس کتاب دی دوبارہ اشاعت ہوئے اور انہوں نے کام مجلس تراغے وضایا گیا اس ہاں شامل کر کے کہ آج تک اردو عدب یا انکو عدب دی جو بھی تاریخ برتب ہو چکی ہے یا اردو دی پشتو عدب ہوتے اردو رضا عمدانی مرہوم نے جو کم کیتے ہیں اس آگے وضا کے آج تک دی تاریخ مکمل ہوئی چاہیتے ہیں اس تنہار نالی بھی ہے بھی کہ ہون تک قصہ انکو والے نے پتہ نہیں اپنے ہاں پہ کیوں خانے میں تقسیم کی تا دی اے آزاریں دی انکو پشاور دی انکو اے ڈی آئی خان دی انکو اٹک دی انکو فلا علاقے دی میں آج دی اس کانفرنٹس ہوں اس اعتبار نالی بہت ہی اہم بہت ہی اہم سمجھنا کہ اس نے اے موقع فرام کی تے کہ مختلف علاقے دے جو چونے نامی نامی لکھنے والے اہلیں انہیں اتھے جمع ہونے دا موقع دیتے ہیں اور اظہاریں خیال دی فرصت معیہ کی تی لہذا آج ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اسی جتنا کم ہزاریں چاہے ہیں مثلا اے وقت کچھ کٹ کم نہیں ہوا ہزار دی سلطان سکون صاحب نے کم کی تے انکو لوگت تے کم کی تے انکو معاونہ تے کم کی تے انکو کانیاں تے کم کی تے انکو بجارتناں تے کم کی تے غلط میں ایک اور بھو سارے شعبیں ہیں جنہاں تے کم ہوئے ہیں حضرت اہدر زمان صدی اہدر زمان اہدر تھے موجود ہیں جنہاں تے کم دی بہرحال قدر انہیں چاہے دی اور اس دن جتے میں ممنونہ خاصتہ ہوتے گندارہ انکو بورد دے بھی کہ اہدر صاحب دے کچھ کتابیں انہیں بھی اپنی طرف پنشائے کی تے ایک کم کس طرح ہو سکے ظاہر ہے کہ ایک بورڈ بڑھنا چاہیے دے بسی بنیادہ ہوتی جس سے سارے علاقہ اندر انہیں شامل ہوئے ہیں وہ سے جزارہ بھی ہوئے جتے جتے ان کو بولی جاندی ہے اور اگر تو اسے ضروری سمجھو ہنیوے کہ میں قطعاً اس تا قائل نہ کہ پنجابی پنجابی ان کو ان کوئے بلکہ میرا لسانی نظریہ ہے بھی کہ لسانی ارتقاء ایک لسانی سارے ملک لسانیات تی جو صورتی بندی ہو ایک ارتقاء دلال اگر وہ ہن کو ہن آریائی زبان ہے اور اس تو بات بولی جانے والی زبانہ اسی سلسلے تعلق رکھتی ہیں کہ آریائی سب تو پہلے اس علاقے چاہے اور اس علاقے چاہے نہیں کہ سارے دے سارے اگر ٹھول گئے اس علاقے چاہے کہ وہ آباد بھی ہوئے ہیں انہیں اپنے تہذیبی اثرات بھی پھیلائے ہیں اور نال نالے بھی ہے کہ اگر گلیڈ سندھ مفرداتاں قبول کر کے انہوں یعنی کلے کلے الفاظ و قبول کر کے انہوں کہ کسی حد تک تسندی اندھ کو اس نے درابری اثرات تھی بھی نشاندہی کی تھی ہیں اگرچو ایک ڈنڈی مار گئے درمیان دیچ لنگوستک سرویس آف انڈیا دیچ ایک ڈنڈی مار گئے کہ آزارے دی اندھ کو ذکر کرنے ہو نال اس نے تنولی ایک الگ زبان کرا دیتے ہیں ظاہر ہے کہ انگریز دی او اجڑی انگلو سیکسن پالیسی ہے اس نے لسانی تحقیقات بھی ظاہر ہو رہی ہیں ایک ارتقاء بارا جب آپ میرا خیال ہے کہ گنگو جمن دی طرف ہوں ادھر نہیں ہویا بلکہ ادھروں آگا باز ہے گنگو جمن دی طرف اور اس سے ارتقاء اس کیوں نہ ایک پورے تہذیبی ارتقاء دینا مربوط کر کے ایک آمانگی دی صورت پیدا کر رہا میرا خیال ہے کہ ساڑھے باز محققین نہیں تھی کوشش بھی کی تھی جنہیں حضرت خاطر غزنوی دی کتاب میں نے دیکھی ہے وہ سے چنہ لے سندھ نال نال ہندکوں دے ارتقاء دیسے اور غالباً ما یاد آنے کہ گریڈسن نے بھی ہندکوں باول پور تک پہنچا دیتا ہے اپنی بیرونی اور اندرونی تقسیم دیتا ہے بہرحال اس سے نال نال بھی ہے کہ محترم کمر صاحب نے کمر عباس صاحب نے تسانت دی توجہ اس طرح مبزول کرائیے کہ لوگ برسدہ تحفظ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اگر اسی اچھی شاعری اور اچھا عذب تخلیق کرنا چاہنے ہیں ان کو میں صرف عدبیہ والے نال گل کرسا انہوں نے تو اور بھی بہت ساری گلہ کیتی ہے تخلیق کرنا چاہنے اگر اسی اچھا عذب ضروری ہے وہے کہ جت سے جت سے ساڑھے لوگ کی جس صورت پائے جان دیں وہ اسے ترمیم دیں کوئی ضرورت نہیں میرا خیال ہے کہ جیلے آپری زبان کسی اسے شامل کر دے سو پھر وہ لوگ نہیں رہنے دیں کچھ اور چیز بن جان دیں لہذا وہ لوگ ٹھیک ہی تے جاؤں انہاں مثال کاش کے ساڑھے کھول کوئی دیوندر ستیارتی پیدا ہو جائے جڑا انہاں لوگ گیتاں جمع کرنے دیں ترہت ترہت توجہ دے اگر کوشش ہوئی بھی ہے پشاوری چاہی میں سمجھ نہ کہ ایک قد کوشش ہوئی ہے یہ لوگ گیتاں جمع کرنے دیں فارق صاحب نے بھی کی تھی ہزاریں دویج بھی ہوئی ہے لیکن یہ بھی آیا ہے کہ جتنے ان کو بولنے والے علاقے آئے ہیں انہاں دیں لوگ عدوی سرمایہ اکھٹھا کرو اور اس تو تے پھر نمع عدب دی بنیاد رکھو دیکھو کہ کیسا عدب تخلیق ہندہ ہے تو ساں نہ کوئی حیرت دی مشکل پیش آسی نہ زبان دی کوئی مشکل پیش آسی بلکہ ایسے بھی اس تو روشنی آسل کر کے اگم بدلنے دی کوشش کرو اور زبان ایک فطری طور تے ارتخواد مرائل تیر کر دی چلے جیسی ایک اور گل میں تو ساں کر کے پھر تو ساں کو رخصت بلا کہ جت تک تسی ہند کواں علمی زبان نہ بڑا سو اس وقت تک اس تھی ترقی دی کوئی صورت بیادر لی ہوں علمی زبان کس طرح نہ بڑا سکتے میں اکثر آپ نے سنگیاں اچھ بیان آیا 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 کہ ایسے کالج دیچ کانٹین دو تے بیٹھنے ہونے ہیں اس دی فلسفہ تے بھی گفتگو ہوندی سائنس تے بھی گفتگو ہوندی مذہب تے ہوندی تاریخ تے ہوندی اور کئی گلہ زیر بیعث ہوندی ظاہر ہے کہ وہ ساری گفتگو جڑی ہوندی وہ انکووچ ہوندی ظاہر ہے کہ اگر اسی گفتگو کر سکنے ہیں بڑے بڑے فلسفیان ہیں فلسفیان دے نظریات ہوتے بیعث کر سکنے ہیں سائنس دانہ دے نظریات بیعث کر سکنے ہیں تو کیوں نہیں ہونا تحریر اچان کے اسی پکالات کی شکل دے سکنے تاکہ ساڑھی زبان دی ایک علمی حصیت پیدا ہوئی اس دے واسطے ضروری ہے کہ جس جس شعبیج کوئی شخص کم پہ کر دے اگر سائنس تا آدمی اسے سائنس اچھ کم کرنا چاہید ہے فلسفیت آدمی اسے فلسفیت کم کرنا چاہید ہے عدب دا آدمی ہے انگریزی عدب دا آدمی ہے تو کم از کم انگریزی تنقیدی نظریات سامنے رکھ کے انہوں تے کتاب کوئی لکھنی چاہیدئی کسی کتاب در ترجمہ کرنا چاہید ہے پھر ایک اور گل بھی میں اس دے طرح توجہ بھی دلاسا کہ اردو اور پشتوج کوئی مغاہرت نہیں ہندگو اور پشتوج کوئی مغاہرت نہیں دوئے ساڑھی آپ نے زبانا نہیں ضرورت ہے بھارک صاحب نے اور رضا صاحب نے بالکل صحیح کم کیتا ہے یعنی ساڑھے ہستے کم از کم او پشتو عدب جستو اسی صوبہ سندھے جرینے میں بھی موقع فنائے کم از کم ساڑھا تعارف کر آسٹے